میں ہوں پریدی سیگھ میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے میں بنا رہے ہوں اپم تو اپم کی لیے یہاں میں نے سوجی ایک کپ لیا ہے دنیا پتہ آدھی نیبو ایک گاجر چھوٹا پیاج تھوڑی چینی بلیک پیپر اور سیلٹ یہاں پہ اس کپ سے تھوڑا سا دہی لیا ہے دہی یہاں ایک کپ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے سوچی ایک کپ تھی تو یہاں پہ دہی بھی آپ ایک کپ دے سکتے ہیں بڑی یہ میں میرے بچے کیلئے بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں جیدہ کٹا نہیں دوں گی اور جیدہ ویزیٹیبل بھی وہ دہی کھاتا ہے اس لیے میں نہیں دے رہی ہوں آپ اس میں اپنے پیسن سے کوئی بھی ویزیٹیبل ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں نے اس کپ سے ہاپ کپ پانی لیا ہے تو اب ان سب کو اس میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو دس گھر کیلئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس سے بنائیں گے تو میں پہلے اس میں مکس کر رہی ہوں دھنیا پتہ گازر اور گازر گزگی وہشیر گازر گز perce ہوں پہلے گزگی جید کرệnے جیدہ گزب گز میں یہاں سو دے رہی ہو پانی دہی کو تھوڑا پیٹ لیا تھا اسے میں میں نے تھوڑا پانی دیا ہے اور اسے میں ڈال دوں گی سوچی میں دہی اور پانی مکس کیا ہوا ہاں پہ دہی تھا اور ہاں پہ پانی تھا میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور میں یہاں پہ نمو نہیں دے رہی ہوں میری سوچی تھوڑی مہین والی ہے اگر آپ کی سوچی تھوڑی موٹی ہے تو آپ پانی دی دیجئے گا یا پھر دس منٹ بھی دی سکتے میں گئیس یہاں پہ مکس کر رہی ہوں ادرک ایک انچ کریٹ کیا ہوا بریکنگ سوڑا ون پینچ اور تھوڑی سی رائی یا سرزو اس کے ساتھ ہی نمبو کا رس یہاں میرا دس منٹ ہو گیا تھا یہ میں نے آدھا نمبو کا رس دیا ہے دانے نہیں دیش میں میں نے نکال دیا تھا تو میں ابھی اسے اچھے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اپا میکر میں میں ایسے بناوں گی اور میں آج اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر اپا میکر نہیں ہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہاں ہے اپا میکر تو اپا میکر میں میں تھوڑا دی رہی ہوں تیل آپ برشے بھی لگا سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ دیا ہے تھوڑا تیل ابھی میں یہاں پہ دی رہی ہوں بیٹر تو یہاں میں بیٹر دی رہی ہوں سوڑا ڈالنے کے بعد اسے رکھتے نہیں ہے زیادہ بھی سوڑا کا اثر ختم ہو جاتا ہے اسے لیے تو یہاں پہ میں دی رہی ہوں سارا پہٹر اور اسے میں زیادہ میرا فیضی کیول اسے نہیں ہے اس لیے میں اسے پہنچا سا ٹائم تک نہیں پکاؤں گی اگر آپ کی ویٹر بہت جاتے ہیں تو آپ اسے تھوڑی ٹائم جاتا پیچھے کا اور بیچ میں چھت کر دیجے گا تو یہاں میرا فلیم میں نے کر دیا ہے میڈیم اور یہاں پہ میں لگا دوں گی اس پہ لیٹ میں نے لیٹ لگا دیا ہے ایک دو منٹ انہف ہے میڈیم آچھے ایک دو منٹ انہف ہے اس کے لیے بہت ساہت اگر ویٹر بہت ساہت ہے تو تین منٹ دے دیجے گا تو اب اس کے بعد ایک طرف چپ تھوڑا پراؤن ہو جائے گا اچھے سے سید جائے گا تو میں واپس سے دکھاؤں گی آپ کو میں ہٹ آ رہی ہوں لیٹ اور یہ دیکھیں اس کا کلر ایک ساڑ سے چینج ہو گیا ہے ایک طرف پراؤن ہو گیا دوسری طرف تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو میں اسے چینج کر دیوں گی ابھی یہ دیکھیں تو یہ ایک ساڑ سے اور بھی ہوگا ابھی اور یہ کم تیل میں بنتا ہے بہت تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس پہ یہاں میں نے پلٹ دیا سارا اب یہ جب تک دوسری سایٹ سے ہوگی اسے ایسی رکھتے ہوں گی تاکہ دوسری سایٹ سے بھی ہو جائے جلدی سے دعوے پہ دکھائے رہے ہوں آپ کو بنا کر کو بھی کٹر لے لی چھے اس پہ تھوڑا تیل کارتی ہے میں نے تیل سے پریس کرنے کے بعد بیٹر دوں گی اگر آپ کے پاس کوکیز کٹر نہیں ہے آپ پہ میکر نہیں ہے تو آپ بیٹر کو تھوڑا سا کڑھا رکھیں گے جس سے وہ تابے پہ پیٹ سکے پھہ لینا تو یہاں پہ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے دھی میں آج میں تو یہ توا میں بنایا تھا یہ ہو گیا ایک سایٹ اور یہ دوسری سایٹ تھوڑی زیادہ لال ہو گئی ہائی گئیس میری اپم بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ میں نے جو کوپی گٹرز میں دیا تھا وہ ہے اور یہ جو میں نے اپم میکر میں دیا تھا وہ ہے تو گئیس میری ویڈیو اچھی لگتی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور آپ بھی ٹرائی کیجئے میری ریسیپی کہ آپ کو کیسی لگی تھینک یو